آسلام نیکو میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو می چینل اور جناب آج میں آپ لوگوں کو آٹا گوندے کا ایک آسان طریقہ بتانے لگی ہوں اور یہ طریقہ آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا مطلب یوٹیوب پہ یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ یہ آٹا آپ گوندے اور ایک ہفتے تک ہی حمیر نہیں ہوگا بلکل فریش رہے گا آپ سب کو پتے یہ آٹا گوندہ مجھے کتنا مشکل لگتا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیلی ڈیلی گوندہ اس سے بھی زیادہ مشکل لگتا ہے تو بس پھر میں زیادہ سا آٹا گوند کے اس طرح سے فیج میں رکھ چھوڑتی ہوں اور وہ فریش رہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا مین ٹپ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہم نے چل وارٹر لے لینا ہے مطلب یہ میں نے تھنڈا پانی لیا تھا اور مجھے وہ کم تھنڈا لگا تھا پھر اس میں میں نے آئس کیوبز شامل کر لیا ہے آٹے کی ڈو بنانے کے لیے دو تین ٹپس میں آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ بگ نیٹس کے لیے بہت اچھی ہیں تو یہ دیکھیں جی میں ہمیشہ آٹے میں نمک ضرور شامل کرتی ہوں وہ میں نے شامل کر لیا اور اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں پانی لے لوں گی اور ساتھ میں آٹے میں سے مکس کرتی جاؤں گی اور یہ گریجرلی ایڈ کرنا ہے مطلب تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے مکس کرتے جانا ہے مل تقبع ملتا ہے تو البرید کی بھیanden ملتا ہے ملتا ہے میں سے ملتا ہے ڈس وڈس یہ دیکھیں جی اس طرح سے آٹے کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے گریجولی پانی ایڈ کی ہے آپ کے سامنے میں نے کیا اسی طرح ہم نے آٹے کو مکس کرنا ہے اور یہ آئس کیوبز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لاس تک ساتھ رہنے چاہیے کیونکہ آٹے کو گرم نہیں ہونے دینا ہم نے ویسے تو آٹا گوننے کے لیے ہمیشہ نیم گرم پانی یوز ہوتا ہے لیکن اتنی شدید گرمی میں آٹا گوننے کے لیے یہ ایک ٹپ تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی جس سے آٹا کبھی ہمیر نہیں ہوگا مطلب سیون ڈیز تک تو میں نے خود بھی ٹرائے کیا تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ کبھی بھی ہمیر نہیں ہوا اچھا آٹے اور پانی کو آپس میں مکس کرنے کے بعد میں نے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیا آٹے کو اس کے بعد میں ابھی آپ کو دکھا رہی تھی کہ اس کے اوپر اوپر ابھی بھی ٹھنڈا پانی تھا اور اس کے بعد اس طرح سے آٹے کو مکس کر لینا ہے اور اسے مکی نہیں دیتے جانا مطلب یہ اس طرح سے جو ہم پنچ کرتے ہیں وہ نہیں ہمیں کرتے رہنا پڑے گا کیونکہ ہمارے بڑے آپ کو پتا ہوگا بڑوں کو گونتے ہوگے دیکھا ہوگا آٹا میں نے بھی دیکھا ہے تو وہ لوگ نا دس پندرہ منٹ نا اس طرح سے آٹے کو پنچ کرتے رہتے ہیں جبکہ ہم لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں میں اس طرح دس منٹ کے لیے سے رسٹ دیتی ہوں اس کے بعد سارے آٹے کو اکٹھا کرتی ہوں اور آئی ٹھنگ صرف دو سے تین منٹ اس طرح پنچ کرتی ہوں تو ماشاءاللہ ہمارا آٹا ریڈی ہوتا ہے شای ویورز ویسے اگر ہم ڈیلی آٹا گون دیں وہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے فریش چیز تو بھئی فریش ہوتی ہے لیکن وہی فریجاں بھی ایمینی بنیاں مطلب اگر ہم فریج میں رکھیں اور یوز کر لیں تو فریج اسی لیے نا بلکل لو ٹیمپریچر پر چیز چلی جاتی ہے اور جو ہم چیز فریزر میں رکھتے ہیں وہ مائنس میں چلی جاتی ہے تو انگریزہ نے ایمینی یہ چیزیں بنائی ہیں انہا استعمال کرنا چاہیے تھے استعمال کر کے اپنے استے آسانی پیدا کرنی چاہیے تھے ہاں تو اڈی کو لگر انہا ٹائم ہے تے ڈیلی تو سی آٹا گون دو فریش آٹا گون دو دی روٹی بناو فریش فریش دے فریش فریش کاؤ لیکن میرے لیے تو بھئی یہ کنوینینٹ ہے اور میں بگنرز کے لیے مطلب جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ابھی ابھی کچن کے کام شروع گئی ہیں جنہوں نے مطلب ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے میں ان کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کرنا چاہتی تھی اور ان لیڈیز کے ساتھ بھی کہنا چاہتی تھی جو پریشان ہیں آج آٹا گون کے رکھتی ہیں فریش میں کل ہم ہی روہ ہوتا ہے ہوفلی میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بھئی انہی کارامد ویڈیو ہے نا انہی اچھی ٹپ میں ٹوڑی نہ شیئر کیتی تھے چلو پھر ویڈیو نو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں آپ کو میرے چینل پر ایسی انفرومیٹر ویڈیوز ملیں گی اور بہت انٹرسنگ ویڈاگز اپنے فرنڈ اینڈ فیملی سے بھی شیئر کریں میرے چینل کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت سا راہیہ رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ